صلی و حسن لیمان نبا مدن سید الگونین و الثقالین وقت کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک محتبر محترم بہت عزیز نام بہت عزیز ہستی تشریف فرما ہوں گی اور ہمارے سوڈیوز میں اب ہمارے ساتھ اس محفل میں انہیں جوائن کیا ہے محترم بلال کتب صاحب تو بلا تاخیر میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گی اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ آج کی اس محفل پاک میں گلہائے عقیدت پیش کریں جی پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وآلہ محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم من لسانی یفقہو قولی آمین سب سے پہلے تو میری طرف سے ساری مسلم امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک دن آمد کا مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور یہ دن دیکھنا ہمارے لئے نصیب ہوا یہ جو محفل جس میں میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں اس بات کا فیصلہ کرنا کہ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس مجلس میں بڑے عدب کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیا واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اور اس کا جو حق ادا کرے گا وہ صرف آپ کا دل کرے گا آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ اس وقت جو بیٹھے ہیں کیا واقعی یہ گداز مجلس حق ہے سچ ہے یا خدا نخواستہ بیکار ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی ابھی رات کو ان کا نکاہ ہوا اور صبح غسل کر رہے تھے ابھی سر پہ پانی ڈالا تھا صرف تو ان کو بلاوا آیا کہ اہد کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہو چکے ہیں آپ نے غسل نہیں فرمایا اسی حالت میں بھاگے گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم دیکھ سکتے تو دیکھتے حنزلہ کو فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں پہ اٹھا کے غسل دے رہے ہیں یہ وہ حنزلہ ہیں رضی اللہ تعالی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ان کو روکا اور کہنے لگے حنزلہ ابھی تو رسول زندہ ہے اور تُو تیز قدم چلتا ہے ذرا گور فرمائیے گا آوات میں تُو تیز قدم چلتا ہے ابھی تو رسول زندہ ہے حنزلہ کہتا ہے حضرت ابو بکر سے ابو بکر بات ہی ایسی ہے کہا کیا ہوا کہا میں صبح رسول کے پاس بیٹھا تھا اور میں جنہ و دوزخ کی باتیں سن رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے میرا دل گداس تھا پھر میں گھر چلا گیا پھر میں حسی کھیل میں بچوں کے ساتھ لگ گیا پھر میں کاروبار میں لگ گیا میں بھول گیا کہ رسول کے پاس میں صبح بیٹھا تھا اور میرا دل گداس تھا ابو بکر حنزلہ منافق ہو گیا ابو بکر کہتے ہیں حنزلہ اگر یہ منافقت ہے تو ذرا رکھ میں بھی اپنا امامہ اور جوتہ پہناوں میں بھی تجھ سے پہلے پہنچوں گا اور بتاؤں گا رسول کو کہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا میرے دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے توجہ رکھئے گا اس بات پہ یہ دلیل ہے کہ ہم کس مجلس میں بیٹھے ہیں دونوں احباب جو ہیں وہ رسول کے پاس پہنچے ہیں اور رسول کو اپنا ماجرہ پیش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استاد بڑے ہیں کہنے لگے یہ این ایمان ہے یہ این ایمان ہے جب تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو تو تمہارے دل گداز ہو جاتے ہیں جب تم میری مجلس سے اٹھ کے جاتے ہو تو تمہارے دلوں کی وہ کیفیت نہیں رہتی خدا کی قسم اگر وہی کیفیت تمہاری مسلسل رہے تو فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترائیں اور بستروں میں اور کونوں میں چھپ چھپ کے تمہارا انتظار کریں کہ تم جب واپس آؤ تم سے مسافہ کریں اور واپس آسمان کو رخصت ہو جائیں تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری یہ کیفیت رہے اور آسمانوں کی ساری مخلوق جو ہے وہ زمینوں پر آ جائے میرے بچوں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجلس میں آپ کا دل گداز ہے یا نہیں ہے اگر تو گداز ہے تو یہ مجلس رسول کی ہے اگر گداز نہیں تو میں اپنی کیفیت پر صرف انہ لیلہ پڑھتا ہوں یہ ایک موقع ہے جس پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر کیا جا سکتا ہے اور اس کی جرت کی جا سکتی ہے اور فرمائیے کہ حضرت اب عمر جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ کے ساتھ مل کر حضرت عویس کرنی کے پاس گئے ان کو جببہ دیا ان سے بات کی جب میں بات آپ سے ارز کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کو تو پہچانا جا سکتا ہے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن خدا کی قسم اس کائنات میں ہم اپنی زندگیوں میں یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ مقام رسالت کیا ہے یہ بڑی جرت سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں حضرت عمر کو جب رخصت دینے لگے حضرت عویس کرنی تو حضرت عمر خطاب سے مڑ کے کہتے ہیں عمر اب سوال دیکھئے کیسا ظالم پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں عمر کیا تُو خدا کو جانتا ہے سوال بڑا سخت ہے عمر مڑے کہا عویس کرنی سے ہاں میں خدا کو جانتا ہوں یہاں رکے نہیں کہتے ہیں کیا خدا تجھے جانتا ہے عمر کہتے ہیں ہاں خدا بھی مجھے جانتا ہے کہتے ہیں پھر جب تُو امیر بنے گا تو زندگی ایسے ہی گزارنا خدا کے سوا تُو کسی کو نہ جانے اور تیرے سوا خدا کسی کو نہ جانے یہ جو معاملہ ہے نا رسول کا اس پہ گواہی نہیں کو دے سکتا غور کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں جبرائیل میں تو اس وقت تھا نا جب کچھ نہیں تھا نور تو تھا نا کیوں تھا نور حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں اپنی لرزش کے بعد آسمان آسمان گھومتا تھا کہ مجھے کیا کیا کروں کہ اللہ میری لرزش کو معاف فرما دے میں گھبرایا ہوا تھا میرا دل بیٹھا ہوا تھا مجھ سے لرزش ہو گئی کہتے ہیں پھر میں نے آسمانوں پہ دیکھا مجھے اللہ نے لکھا ہوا دکھایا لا ایہا الا اللہ محمد رسول اللہ جب میں نے لفظ محمد دیکھا تو رب کعبہ کی قسم میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور وہ ہستی ہوگی جس کے وسیلے سے خدا چاہتا ہے کہ آدم توبہ کرے آدم کہتے ہیں میں نے توبہ کی اور اللہ نے میری توبہ کو قبول فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں تمہیں تو پتا ہے نا تم تو گواہ تھے دیکھو میں جب نور بن کے رحمت العالمین بن کے اس دنیا میں آ گیا تو دنیا میں تم رحمت العالمین آ گیا یہ بتاؤ دنیا کو تم میرا فائدہ ہوا کیا آسمان والوں کو بھی مجھ سے کوئی فائدہ ہوا جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب آپ کا ظہور اللہ نے فرمایا نہیں تھا ابھی بتایا نہیں تھا تو ہم آسمانوں پہ ڈرے اور ہمارے دل بیٹھے رہتے تھے ہم خوف میں تھے پھر جب اللہ نے رحمت العالمین کا نور ظہور کر دیا تو خدا کی قسم یا رسول اللہ اس کے بعد کسی فرشتے کا دل آسمان پہ اب گھبراتا نہیں ہے یہ وہ رسول ہے خواتین و حضرات جن کی رحمت صرف زمین پر نہیں ہے ان کی رحمت سے آسمان والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ایک بات کہہ کے اگلی حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی بھی خواہش ہو چاہے وہ جائز ہو اور حلال ہو کھانے کی ہو پینے کی ہو آرام کی ہو ہر لذت جو ہے اس کا عروج جو ہوگا وہ بیزاری ہوگا اب زیادہ سو کے دیکھ لیجئے زیادہ سونے کے بعد آپ تنگ ہو جائیں گے زیادہ کھا کر دیکھ لیجئے کھانے کے بعد بھی آپ تنگ ہو جائیں گے ہر لذت جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے یہ ایسا ایسا لذیذ ہے اس میں بھوک جتنی بھڑتی ہے لذت جتنی بھڑتی ہے اتنا ہی زیادہ کمی کا احساس ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کی بات آپ سے اس کر رہا تھا جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آواز آئی آسمانوں سے کڑ کڑ کی یہ صرف رسول رحمت العالمین زمین کے نہیں ہے کڑ کڑ کی آواز آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل یہ آواز کیسی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے یہ آسمان کا دروازہ کھولا ہے اور یہ دروازہ پہلی دفعہ کسی نبی اور پیغمبر کے لئے اللہ نے کھولا کہا یہ کیوں کھولا کہا اللہ اس دروازے کو کھول کے آپ کے لئے توفہ لا رہے ہیں کہا کیا توفہ کہا اللہ نے آپ کو توفہ بھیجا ہے رسول پاک سے توفہ کیا بھیجا لَهُلَا وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا کہا صبح پڑھو رات تک رحمت رات کو پڑھو صبح تک رحمت خاتین وزرات بات یہاں پھر ختم نہیں ہوئی آسمان کی ہم میراج کہتے ہیں اللہ کے رسول کا آسمانوں پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا یہ میراج میں اپنی گمان اور اپنی دانے سے کہتا ہوں کم تر ہے میراج یہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے رسول کو بلا لیا ہوگا اور ہماری سمجھ میں بھی یہ میراج نہیں آسکتی غور فرمائیے کہ اس جملے پہ اللہ کے رسول جب جبرائیل علیہ السلام کے پاس ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو دربانوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کون ہے فرمایا رسول اللہ ہے مرحبا مرحبا اب جملہ دیکھئے دربان دروازہ کھول رہے ہیں مرحبا کہہ رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ کو اللہ نے بلایا ہے یا خود تشریف لائے ہیں میراج یہ نہیں کہ اللہ بلا لے میراج یہ ہے کہ اگر میرا رسول چاہے تو خود چلا جائے یہ میراج خدمتگار بیٹھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول کہتے ہیں آج جو چاہ مانگ کیسا جملہ ہے آج جو چاہ مانگ وہ بھی خدمتگار صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مانگوں گا ایک شرط پہ آپ مجھے وہ دیں گے اب یہ نہیں پوچھا کیا مانگوں گا کہا ہاں میرا وعدہ کہا یا رسول اللہ میرے سے اہد کر لیا آپ نے اب جو میں مانگوں گا وہ آپ مجھے دیں گے کہا ہاں دوں گا مانگ جو مانگتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے جنت میں بھی اپنا خدمتگار بنا دیجئے مجھے جنت میں بھی اپنا ساتھ دے دیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ جملہ ذرا ذہن میں رکھئے گا اور آج رات کو جب آپ سوئیں تو اس بات کو یاد کرتے ہوئے سوئے رسول اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہم تو اس رات دعا کرتے ہیں اللہ تو ہماری لرزشوں کو ماف کر دے ہماری سچی جھوٹی محبت رسول کی قبول فرمالے اور ہمیں انہی کے غلاموں میں شامل کر دیں حضرت عائشہ ہماری ماں بیٹھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لہک کے کہا عائشہ میں تجھے آج و نہ بتاؤں جس کا نام لے کے جب کوئی مانگے تو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں ہماری ماں حضرت عائشہ اٹھیں کہا یا رسول اللہ بتائیے کہتے ہیں نہیں میں نہیں بتاتا دیکھئے مزاج ہوتا ہے نا میاں اور بیوی کا کہتے ہیں میں نہیں بتاتا کیوں نہیں بتاتے رسول اللہ کہتے ہیں پھر تو دنیا مانگے گی پھر تو دنیا مانگے گی ہماری ماں حضرت عائشہ جو ان کو غصہ آیا کہ رسول مجھے بتا نہیں رہے کس نام سے وضو کیا دو رکت نماز بڑھی لمبی دعا کی یا رحمان یا رحیم آقا تو میری دیکھے ہوئے میرے بن دیکھے ہوئی تمام لرزشوں کو معاف فرما لمبی دعا کر کے جب ادھر مڑی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے تھے عائشہ کہتی ہے رسول پاک سے اب آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں کہتی ہے عائشہ یہی وہ دو لفظ تھے یا رحمان اور یا رحیم جو میں تجھے بتانا چاہتا تھا جس کے وسیلے سے مانگو تو اللہ یقیناً عطا کرتا ہے یقیناً عطا کرتا ہے دو حدیثیں دو روایتیں آپ کی نظر کرتا ہوں یہ ہے وہ وفا اور یہ ہے وہ عشق رسول حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے حضرت عمر خطاب کے بیٹے امام حسن سے کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے دونوں بچوں نے تھوڑا سا شاید جھگڑا ہوا ہو حضرت عبداللہ بن عمر نے حسن کو مارا کندھا وہ نیچے گر گئے حسن نیچے گرے نیچے گر کے اٹھے اور عبداللہ کو کہتے ہیں میرے نانا کے غلام کے بچوں غصہ آیا ہوگا نا حضرت عبداللہ بن عمر بھی ناراض ہوئے بھاگے چلے گئے گھر کہتے ہیں اپنے باپ سے جا کے بابا یہ دیکھا ہے حسن کو کہتا ہے میرے نانا کے غلاموں حضرت عمر خطاب کھڑے ہو گئے کہتا ہے عمر کہتے ہیں بیٹے سے خدا کی قسم تجھے اس نے کہا میرے نانا کے غلاموں کہتے ہیں ایسا ہی کہا کہا خدا کے واسطے انہی قدموں پہ لوٹ جا اور حسن سے کہہ تجھے یہ لکھ کر دے دے کیونکہ تیرا باپ جب بکشا نہیں جائے گا تو یہ اپنے اللہ کو دکھائے گا کہ دیکھ میں تیرے رسول کے غلاموں میں سے ہوں اور یہ حسن نے تیرے میرے بیٹے کو کہا مجھے اس کے واسطے بدلتے مجھے بکشتے اس کے واسطے یہی عبداللہ بن عمر حتیم میں تھے حتیم میں تھے اور ایک آدمی تواف کر رہا تھا اور یہ ہیں ہمارے آج کے مسائل آج بھی ہم نہیں بدلے اس نے دیکھا کہ سو رہے ہیں عبداللہ بن عمر تواف کر رہا تھا ہاتھ پہ مکھی بیٹھی مکھی کو مارا مکھی مر گئی اٹھایا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں دیکھو کیونکہ آپ فتوہ کرتے تھے مفتی تھے کہا یہ میں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو مکھی مر گئی اب اس کا کفارہ کیا دا کروں ہے نہ مسئلہ آج کا ہمارا حضرت عبداللہ بن عمر باہر نکلے کہتے ہیں سنو کدھر سے آئے ہو کہتے ہیں میں عراق سے ہوں کہتے ہیں عراق تو بہت بڑا ہے عراق میں کس جگہ سے ہو کہتے ہیں میں کوفہ سے آیا ہوں جب اس نے کہا نہ میں کوفہ سے آیا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر باہر نکل آئے حتیم سے اس کا گربان پکڑا کہتے ہیں جب کوفہ والو تم نے حسین کا خون بہایا تب تو تم میں سے کوئی نہیں آیا مجھ سے پوچھنے کہ اس خون کا کفارہ کیا ہوگا آج تمہیں مکھی کے کفارے کی فکر ہو گئی یہ وہ وقت تھا جب اس حتیم میں حضرت عبداللہ بن عمر کو شہید کیا گیا خواتین وزرات یہ وہ رسول ہیں ہمارے جن کی وفا ہمارے سے اس امت سے بتا کیا ہے دعا کر رہے ہیں کھڑے کہتے ہیں اللہ جو میری امت میں چالس کو پہنچ جائے تو اس کو بغیر حساب کے بخش دینا اللہ نے کہا ہے محمد جو تیری امت میں چالس کو پہنچ گیا میں نے اس کو بخش دیا لالچ ختم نہیں ہوئی کہتے ہیں یار اللہ جو پچاس کو پہنچ جائے اس کو بھی بخش دینا اللہ کہتے ہیں محمد میں نے اس کو بھی بخش دیا بغیر حساب کے کہا پھر ساٹھ والوں کو بھی بخش دینا اللہ کہتے ہیں محمد تیری امت میں جو ستر کو بھی پہنچا صرف بخشوں گا نہیں صرف بخشوں گا نہیں میں اس سے کہوں گا تو امتی ہے محمد کا تو یہاں ساتھ کھڑا ہو تو جس کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے لے جا لے کے جانا چاہتا ہے لے جا یہ امتی کیا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات پھر آپ سے دعا کی درخواست کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ جب میرا امتی قبر میں ہوگا دل سے سنو گا جب قبر میں ہوگا تو اس سے حساب میں کیا پوچھو گے کہا میں پوچھوں گا من ربو کا کون ہے تیرا رب کہتا ہے میرا امتی ڈر جائے گا کفن میں ہوگا نا کفن سے نکل کے کہے گا تو ڈر جائے گا اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکا کہا پھر میں پوچھوں گا کہ تیرا دین کیا ہے کہتا ہے میرا امتی تو کمزور ہوگا اس نے تو مجھے بغیر دیکھے یقین کیا ہوگا نا میری محبت کا کہا اچھا پھر کہتے ہیں یا اللہ تو اس سے یہ بھی پوچھ لینا کہ تیرا رسول کون ہے اللہ کہتے ہیں محمد میں تیرے امتی سے یہ بھی پوچھ لوں گا کہ تیرا رسول کون ہے کہا یا اللہ جب تُو میرے امتی سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تیرا رسول کون ہے تو میرا چہرہ اس کے سامنے کر دینا اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا آلی محمد یا زل جلال والے کرام یا زل جلال والے کرام یا زل جلال والے کرام یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ہیو یا قیون یا پاک پر وردگار تو ہمیں اس دعا کو مانگنے کی توفیق تا فرما جو تیرے ہم مقبول اور قبول ہو یا اللہ تُو نے اس بات کا وعدہ کیا کہ جو لوگ زمین پہ تیرا ذکر کریں گے تو آسمانوں پہ ان کا ذکر کرے گا اے اللہ ہم زمین پہ تیرا ذکر کر رہے ہیں تو آسمانوں پہ اپنی اچھی مجلسوں میں ہمارا تذکرہ فرما یا اللہ تُو نے ہماری ماں کو کہا کہ جو رحمان اور رحیم کے نام سے مانگے گا میں اس کو قبول کروں گا یا اللہ ہم رحمان اور رحیم کے وسیلے سے کہتے ہیں ہمارے دیکھے اور بن دیکھے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تُو جانتا ہے کہ جب فاطمہ بنت عصد کی قبر میں میرے رسول لیٹے تھے تو انہوں نے تجھے وسیلہ دیا تھا کہ انبیاء کا اور میرے وسیلہ لے اور میری اس ماں کو بخش دے اللہ ہم تجھے تیرے انبیاء کا اور رسول کا وسیلہ دیتے ہیں تو ہمیں بغیر حساب کے بخش دینا اے اللہ تُو ہمارا دل اس لکڑی جیسا کر دے جو رسول کی ممبر تھی اور جب اس کو ہٹایا گیا تو اس کی چیخوں کی آواز سے سینے سے نکلیں یا پاک پروردگار ہم تیرے لیے دوستی اور تیرے لیے دشمنی کریں اے اللہ ہم تجھے تیرے رسول کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ ہم عباس ابن عبدالطالب کا عباس ابن عبدالعب کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ جس طرح رسول نے اس کے گھر والوں کو چادر میں لپیٹا اور دوست کی آگ سے محفوظ رکھنے کی دعا کیے اے اللہ ہمیں بھی کالی کملی میں لپیٹتے ہیں اور دوست کی آگ سے محفوظ کر اے اللہ جن مومنوں کے ہاں اولاد نہیں ان کو اولاد اتا فرما جن کو اولاد نرینہ کی ان کو اولاد نرینہ اتا فرما اے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھ کی روشنی اور تھنڈک بنا دے یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد ازمائش ہے ہمیں اولاد کی کسی ازمائش میں نہ ڈال اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا اے اللہ تُو ہمارے نفسوں کو بخش دے اے اللہ تُو اس ملک کے اوپر رہن کر اے اللہ تُو ہمارے حاکموں کو اچھا کر دے مومن کر دے مرد مومن کر دے اے اللہ تعالیٰ تُو نے وعدہ فرمایا کہ تُو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کو اس دنیا میں لائے گا اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کو ختم کر اور مسلمانوں کے اروج اور فتح کو ہماری زندگیوں میں نصیب فرما دے آمین سم آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد